یہ خوبصورت قالین اپنے جازب نظر ڈیزائن، سرنگوں کے امتزاج اور ہاتھ سے باندھی گرہوں کی وجہ سے قیمتی مانے جاتے ہیں اور یہی دنیا بھر میں ان کی وجہ شورت بھی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ قالین منصفانہ اصولوں کے تحت تجارت کو فروغ دینے والی فیر ٹریڈ ارگنائزیشن کے ذریعے بیچے جاتے ہیں اور پاکستان میں بنے ان قالینوں کو یہاں متعارف کرانے والے ہیں یوسف چیما میرے خیال سے یہ انتہائی ضروری ہے کہ قالین بنانے والے کاریگروں کی کمیونٹیز جو اس فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے بجائے اس کے کہ آپ کسی بڑے سے سٹور کے شیلف سے جا کر انہیں خرید لیں یوسف چیما کا پورا خاندان قالین پافی کی فن سے منسلک رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں پچانوے فیصد لوگ قالین بناتے ہیں جن میں زیادہ کا تعلق کشمیر اور کچھ کا افغانستان سے ہے ہاتھ سے بنے قالین تو کہیں بھی مل سکتے ہیں لیکن ان قالینوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں بچوں سے مشکت شامل نہیں اور بنانے والے کو اپنی مرضی کی اجرت اور جزائن کا حق دیا جاتا ہے تو یہ ایک ایسا کاروبان ہے جو ہر عورت اور مرد گھر میں بیٹھ کر سکتا ہے امریکی دارالحکومت کے نزدیک فیر فیکس شہر میں واقع اس اسٹور کی مالک لویز کہتی ہیں کہ جہاں لوگ ان قالینوں کو ان کے ہاتھ کی بنائی قدرتی رنگوں اور بنانے والے کی کاری گری کے لیے پسند کرتے ہیں وہی ان کے لیے یہ بھی اہم ہے کہ ان قالینوں کو بنانے میں کسی کا استحصال نہ ہوا ہو ہمارے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ جو چیزیں ہم خریدتے ہیں انہیں بنانے والوں کو بھی اس کا اتنا ہی فائدہ ہے جتنا کہ ہمیں اور جتنی ہمیں اس چیز کے استعمال سے خوشی ملتی ہے یہی اس کی خاص بات ہے ایک تو ہم لوگ ڈائریکٹ ادھر کام کرتے ہیں کاری گر سے کاری گر کہتا ہے کہ جی مجھے اتنے پیسے چاہیے اپنے وہ کنین بنانے کے لیے اپنے خاندان کے لیے تین وقت کا کھانا دینے کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ایک اچھا گھر رہنے کے لیے یوسف چیما کے مطابق بنیاد پروگرام سے منسلک پاکستانی علاقوں میں فن قالین پافی کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی پرمان چڑھ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بنیاد ناروال کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہی لیکن اب آر سو پچاس گاؤں اس کے ساتھ کام کر رہی ہیں سبا شخان اردو ویوئے واشنگٹن